مرنے سے پہلے اس کو دو دن پہلے مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے تریٹ ملائیں مرنے سے پہلے دو دن مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے تریٹ ملائیں یہ میں گوائی بھی دیتا ہوں اور میں اس کا گواہ بھی ہوں جنب سپیکر واقعی مفتی صاحب کے حوالے سے جو ایک خلا پیدا ہوا ہے یا اس کی جو موت جی سبب میں ہوئی ہے وہ انتہائی دکھ اور درد کی ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو جنت الفردوس نصیب کرے اور ساتھ ہی ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائی جناب سپیکر بہت سے میٹنگز میں اور عام علاقاتوں میں ہماری اور مفتی صاحب کی بڑی ایک دوسرے کے ساتھ تفسیراً باتشیت بھی ہوتی میٹنگز بھی ہوتے مفتی صاحب ایک اپنے نظریہ اپنی تنظیم اس کی اپنی جگہ پہ لیکن وہ ایک مخلص سچے اور سچ کی بات کرنے والے بندے تھے آج وہ ہمیں نہیں رہے ان کی ساتھ گی جو ان کا سوچ تھا اور ساتھ ہی جو اس نے اپنی وراست میں جو چیزیں چوڑی ہے وہ ہمارے لئے فخر ہے اگر آج آپ اس کا گھر بھی دیکھیں ان کے بچے دیکھیں ان کی زندگی دیکھیں کیونکہ ایک انقلابی جو اپنے نظریہ کے مطابق اس کی جو کچھ بھی تھی وہ اس میں سچے تھے جناب سپیکر وہ موجودہ جو سیکیورٹی کے حوالے سے حالات تھے وہ برکل اس میں سے اس پہ کلیر تھے اور کئی بار ہاؤس میں بھی اظہار کر چکے ہیں ان کی یہ چیزیں بلکل واضح تھی ساتھ ہی اپنی منیسٹری کے حوالے سے چونکہ یہاں پہ ہر چیز میں مافیا ہے ان بہت کوشش کی اس کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے اپنی اس سوچ پہ لانے کے لیے جو یہاں پہ چلتی رہتی ہے لیکن مفتی صاحب نے ہر بار انکار کیا تھا اور ایک بات جو مفتی صاحب نے میرے ساتھ شیئر کی تھی شاید وہ اس ہاؤس میں کسی کا ساتھ شیئر کی ہوگی یا نہیں کی ہوگی مرنے سے پہلے اس کو دو دن پہلے مجھے مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے تریٹ ملائیں مرنے سے پہلے دو دن مفتی صاحب نے کہا کہ مجھے تریٹ ملائیں یہ میں گواہی بھی دیتا ہوں اور میں اس کا گواہ بھی ہوں میں نے کہا کہ کس نے تریٹ دی ہے تمہیں تو اس نے کہہ دیا کہ یہ انٹیلیجن صداروں نے کہا ہے کہ آپ کو خطرہ ہے تو میں نے ان کو کہہ دیا کہ جیسے میری زندگی ہے جیسے میں گزارنا چاہتا ہوں میں اسے پیچھے نہیں ہٹوں گا باقی موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہیں یہ چیز مفتی صاحب نے میرے ساتھ شریک کی تھی باقی ہمیں اس چیز پہ غور کرنا ہوگا سوچنا ہوگا کہ جس طرح یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں اس کے مرنے کے حوالے سے اس کو جس طرح ہم تو آنا جانا ہوتا ہے اسی روڈ پہ لیکن اتنی سپیڈ سے اس کو ٹکر مارنا یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ منصوبہ ہو یا جو بھی ہو لیکن تحقیقات ہونی چاہیے اس چیز کی مناسب تحقیقات بھی ہونی چاہیے یہ قدرتی طور پہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ ہم ذاتی طور پہ ایسے تحریکوں سے وابستہ ہے اور ایسے زندگی سے گزار رہے ہیں کہ ہمیں بہت سے لوگ یہ احتیاط کرتے ہیں کہ باقی تو سب باتیں چلی گئی بہت پیچھے چھوڑ دی گئی گولی مارنا اغوا کرنا مطلب ہے یا بم بلاسٹنگ وغیرے اس بار جو دور آ رہا ہے وہ ایکسیڈنٹ کا دور آ رہا ہے وہاں کسی پہ گاڑی چڑھانا یا گاڑی سامنے سے اب اگر آپ گاڑی کو دیکھیں اور اس ویگو کو دیکھیں تو ویگو پہ اس چیز کی خراش نہیں آئی ہے جو جس طرح گاڑی پہ آئی ہے اور گاڑی بلکل ایسا ہوا ہے کہ ایسے ویش شکل میں بننا ہوا ہے یہ مطلب ہے ان کی فریم بلکل ایسے بہو گئی ہے تو جناب سپیکر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس گاڑی کو اس طرح سے چیک کیا جائے کہ اس کو تو اس طرح نہیں بنایا گیا ہے جو اس میں سوار بندے ہیں وہ محفوظ ہوں اور جو ان کا ٹارگیٹ ہو وہ اپنا ٹارگیٹ ہی چیو کریں تو اس چیز کے حوالے سے بھی اس پہ غور کرنی چاہیے اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ گورنمیٹہ پاکستان اور ساتھ ہی ہماری یہ حکومت ان کے بچوں کی ان کے گھر والوں کی اور ساتھ ہی کیونکہ وہ انتہائی سادہ بندے تھے اس کے ساتھ کو آپریشن کرنی چاہیے مالی طور پہ بھی اور ساتھ ہی سیکیوٹی کے حوالے سے کہ مزید ان کو تریٹس نہ ہو ان کے گھر والوں کو تو جناب سپیکر ہم ایک بار پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ تحرکیات بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ہی ان کے حوالے سے جو بھی مشکلات ہو ان کے گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ان مشکلات کو حل کرنا چاہیے تینکیو میربان